کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس پر اسی لیے آیا ہے کہ عذاب نہیں میرے بھائی آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کون جانتا ہے کہ عذاب کیا ہے ہم کیا جانتے ہیں ہم تو کچھ نہیں جانتے ہیں یہ فیصلے اللہ کا ہے کہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے ایم پی لیٹ کے جو پیسے ہیں جو سالانہ ہم کو دیے جاتے ہیں ہم اس کے ذریعے ان تمام کا ٹیسٹ کرائیں آپ ریگولیشنز اور نارمز آپ کریئٹ کریے وطن عزیز میں کرونا وائرس یا جس کو کوویڈ نائنٹین کہا جاتا ہے یہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس وبا کو اس وائرس کو روکیں اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اٹلی میں ایسے علاقے میں وہاں پر لوگ بیمار ہوئے اور پھر ان کی موت کا باعث بنا جو بڑے پیسے والے علاقے تھے وہاں پر بھی لوگوں کی انبات ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وائرس کا ابھی تک اس کا کوئی دوا یا اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اسی لیے سب ڈاکٹرز اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھر میں رکھیں اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں ماہرین اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے جو میں بھی مانتا ہوں کہ ہم تمام کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اپنے ہاتھ کو دھوتے رہنے کی ضرورت ہے چاہے سابون سے ہو یا سینٹائزر سے ہو بہتر ہے کہ صاحبون سے اچھی طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو دھویں اور ساتھی ساتھ ہم دوری اختیار کریں اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوست احباب سے کیونکہ جتنا ہم دوری اختیار کریں گے یہ ہم بیماری کو روک پائیں گے اس وائرس کو روک پائیں گے تو یہ ان چیزوں کا خیاس خیال رکھئے اور ساتھی ساتھ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا آپ جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ ہو یا پھر مختلف ہمارے وطنی عزیز کے ریاستیں ہو وہاں پر وہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اکتیس مارچ تک اس وائرس کو روکنے کے لیے مکمل طور پر ایک لوگ ڈاؤن کیا جائے گا میری آپ تمام سے گزارش ہے اپیل ہے کہ آپ ان تمام ریاستی حکومت کے اس فیصلے کو اس کو اس فیصلے کو اپنائیں خبول کریں اور لوگ ڈاؤن کو یہ ہمارے اچھائی کے لیے ہمارے اچھے کے لیے ہمارے بزرگوں کی جان بچانے کے لیے آپ کی اور ہماری جان بچانے کے لیے تاکہ یہ وائرس کو روکا جا سکے ہمارے ملک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اس فیصلے کو ہم کو نہ صرف خبول کرنا چاہیے بلکہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے ان تمام فیصلوں کو جو حکومت کی طرف سے کیا جا رہے ہیں اور عوام الناس سے اپیل کی جا رہی ہے اس کو خبول کریں اس کو ایکسپٹ کریں اور غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے نہ نکلیں ہاں یقیناً اس لاکڈاؤن میں تمام حکومت نے کہا کہ میڈیکل شاپس کھولے رہیں گے اسپتال کھولے رہیں گے اور ضروری جو گھر کی اشیاء آپ کو خریدنا ہے کرانہ سٹور ہے وہ کھولے رہیں گے اور دودھ کے ڈیری پروڈکس جو خریدنا کھولے رہیں گے اس سے ہٹ کر تمام ہوتلز تمام چائی کی دکان تمام کھانے کی دکان تمام مالز سینیما ہالز یہ تمام چیزیں بند رہیں گی یہ ہمارے اچھے کے لیے ہمارے فلاہیں بیبوت کے لیے اس وائرس کو روکنے کے لیے اور بھارت کے اس ملک کے عوام کی جان کو بچانے کے لیے حکومت نے فیصلہ لیا ہے اس کا ہم کو میں اپنی جانب سے اس کا خیر مخدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ اس فیصلے کو خبول کرتے ہوئے اپنے گھر میں رہیے اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھئے کہ آپ اس وہم میں مت رہیے کہ نہیں یہ بیماری جو ہے یہ وائرس جو ہے جو باہر سے بیرونی ملک سے فارن کنٹری سے جو لوگ آئے ہیں اس کی وجہ سے پھیل رہا ہے بات کسی حد تک صحیح بھی ہے جتنے لوگوں کی ہمارے بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو باہر سے آئے تھے مگر یہ انٹر کمیونیٹی بھی لوگوں کے آپس میں بیٹنے اور بات کرنے سے بھی پھیل سکتا ہے یہ پروو ہو چکا ہے اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر اپنے گھر سے نہ نکلئے میری آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ اور ہم جب گھر میں رہیں گے تو ایک اچھا موقع ہم کو ملا ہے میں اپنے تعلق سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سیاسی مصروفیت کی بنا پر اپنی سیاسی مقبولیت کے لیے بھی شاید مجھ سے کئی وقت مجھے وہ موقع نہیں ملا ہوگا اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کا اپنے بیمار بھائی کے ساتھ بات کرنے کا اس کی تکلیف کو سمجھنے کا ہو سکتا ہے کہ میں نے بحیثیت باپ میں نے اپنی ذمہ داریاں کو شاید نہیں بہا پایا ہوں اپنی سیاست کی اس ریس میں مگر آج مجھے موقع ملا ہے بیٹھ کر سمجھنے کا سوچنے کا کہ آج میری زندگی کہاں سے کہاں چلے گئی مجھے آج موقع مل رہا ہے اس بات کو دوبارہ سمجھنے کا اور پوری طریقے سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اب ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے یہ جان دینے والا اور جان لینے والا اللہ ہے جو اللہ ایک خون کے لترے سے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں جان دیتا ہے اور نو مہینے ہم کو اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ ہم کو پیدا کرتا ہے تو مجھے اور بھی یقین ہو چکا ہے کہ میری زندگی کا آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ جو وقت ہم کو مل رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کا اس پر تھوڑا سلف جس کو انگریزی میں کہیتے ہیں کہ سلف انٹروسپیکشن کریے ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھئے جو میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور میں اخرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھ سے بھی کئی چیزیں ہوئی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے میں اپنے آپ میں صدھار پیدا کروں اپنے غلطیوں کو دور کر سکوں اور اس وقت کو صحیح استعمال کریے میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس وقت کو ضائع مت کریے آج سے اکتیس مارچ تک ہم تمام کو اپنے گھر میں رہنا ہے تو آپ کوشش کریے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھئے میں نے جو فاصلے رکھ کر بات کریے ایسا نہیں کہ گلے لپ لپیٹ رہے ہیں اور ہاتھ لگا رہے ہیں بات کریے کتابیں پڑھئے خوران شریف کو پڑھئے ترجمے کے ساتھ پڑھئے اور اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے تو صرف نیٹ فلکس یا پکچر مت دیکھئے بلکہ کچھ علم حاصل کریے کتابیں پڑھئے خوران کریم کی تفسیر پڑھئے حدیث کو پڑھئے کانسٹیوشن آف انڈیا کو پڑھئے اور کئی ایسے پبلیشنگ ہاؤز ہے جنہوں نے مثال کے طور پر اگر میں غلط نہ کہوں تو ایک پبلیشنگ ہاؤز جگرنٹ ہے جس نے ایک ایپ کریئٹ کیا اس میں اپنے پورے کتابوں کو نے فری کر دیا کتابوں کو پڑھئے نہیں معلوم یہ زندگی کا چراخ کب بھول ہو جائے کون کب کا کس کا وقت آ جائے تو جتنا ہو سکے اس کا صحیح استعمال کریے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو صاحب استطاع ہیں جن کے پاس اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اس وائرس کی وجہ سے بہت سے غریب پریش ہونے والے ہیں جو ہمارے ملک میں نوود فیصد لوگ ایسے ہیں جو روزگار کام کرتے ہیں وہ ڈیلی لیبر ویج لیبرز ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ان فارمل ایکانیمی میں کام کرتے ہیں میری ان تمام صاحب استطاع دولت مندوں سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے ان غریب کے بارے میں سنچئے کہ اس کے گھر پر کیا ہو رہا ہے اگر آپ سے ہو سکے تو ضرور آپ اپنے پڑوس کا حق ادا کریے اور یاد رکھئے کہ پڑوسی کا حق کون ہے پڑوسی کون ہے آپ کے دائیں جانے جانے شمال مشرق جنوب میں جتنے چوبیس گھر ہیں وہ تمام پڑوسی ہیں آپ اور دیکھئے کہ کوئی کم سے کم بھوکا نہ سوئے اگر آپ کے پاس کھانا ہے تو خاموش طریقے سے ان کی مدد کریے کیونکہ وہ بھی حیادار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی مفلسی اور ان کی محتاجی کا علم کسی اور کو ہو جائے اسے ان غریبوں کی مدد کریے ان کا خیال رکھئے اور یاد رکھئے اب سے لے کر اکتیس مارچ تک آپ کو اور ہم کو اپنے گھر میں رہنا ہے میرے بھائی لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں میری عزدہ اور ماں اور بہنوں کیسا ہو دنوں ایسی ہم اپنے گھر میں کیسا بیٹے رہیں گے ہم کیسے گھر میں رہیں گے ہم تو دونڈنے والے لوگ ہیں ہم تو گاڑی میں جانے والے لوگ ہیں ہم تو راتوں میں فلان جگہ پر بیٹھ کر کھانے کھانے والے لوگ ہیں ہم تو زندگی میں اس کے عائش لوٹنے والے لوگ ہیں میرے بھائی میری عزدہ اور ماں اور بہنوں کیا کبھی آپ نے سونچا کہ روہنگیا کے لوگ کس طرح اپنے زندگی گزار رہے ہیں صرف دس بارہ دن کے لحکومت آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں رہیے لاکھوں روہنگیا لوگ اپنے گھر سے اپنے ملک سے ان کی جڑےوں کٹ چکی ہیں وہ ریفیجی کیمپ میں زندگی گزار رہے ہیں گندگی میں زندگی گزار رہے ہیں بارش میں بھیگتے ہیں سردی میں اکڑتے ہیں دھوپ میں پریشان ہوتے ہیں سوچئے موقع آپ کو مل رہا ہے ہم کو مل رہا ہے کہ ان روہنگیاں ان کے بارے میں سوچئے ان سیریا کے ریفیجیز کے بارے میں سوچئے کہ جو آج ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے رہنے کے لیے آپ سوچئے زندگیان کے ان لوگوں کو جن کو کیمپوں میں ڈال کر کیا کیا ظلم ان پر نہیں کیا گیا یہ وقت انٹروسپیکشن کا ہے اور یقیناً جب آپ یہ چیزیں سوچیں گے ان فلسطینیوں کے بارے میں سوچئے جن جو گازہ اور ویس بینک میں ایک اوپن جیل ان کے لیے بنا دی گئی ہے آج آپ اور ہم دس بارہ دن کے لیے پریشان ہیں میرے بھائی میری ماں اور بہنوں ساڑ سال سے وہ فلسطینی لوگ پریشان ہیں اور ہم کو آپ کو صرف گیارہ بارہ دن اپنے گھر میں رہنا ہے دعا کریں اللہ سے اور تمام احتیاط تدابیر کو استعمال کریے سابون سے اپنے ہاتھ خود ہوتے رہیے اپنے پڑوسوں کی مدد کریے اور اگر آپ کا پڑوسی ہندو بھی ہے اگر تکلیف میں ہے تو یاد رکھئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو حدیث شریف میں یہ نہیں آئے کہ پڑوسی مسلمان ہے تو مدد کرو حدیث شریف میں کوئی آپ کا پڑوسی ہو اس کا خیال رکھئے یہ وقت ایک ہونے کا ہے یہ وقت ایک ہو کر اس وائرس سے ہمارے ملک کو ہماری ریاستوں کو ہماری شہر کو بلکہ پوری دنیا کو اس سے چھٹکارہ دلانے کی ضرورت ہے یہ بہترین وقت ہم تمام کو کہ ہم انسان ہونے کا ثبوت بیش کریں اور مجھے یقین ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں اور میں نے آپ سے جو عرض کیا ہوں اس کا خاص خیال رکھئے کہ اپنے ہاتھ کو دھوئیے یہ جو لاک آؤٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس کو خبول کریے یقیناً تکلیف ہوگی مگر اس تکلیف ہم کو اس لئے برداشت کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں میری ماں اور بہنوں میری عزتدار غیور نوجوان ساتھیوں ہمارے ملک میں انفراسکچر نہیں ہے ہسپٹلز کا ہمارے ملک میں اتنے ونٹی لیٹرز نہیں ہیں ہمارے ملک میں اتنے انٹینسیف کے لینٹ کے سنٹر نہیں ہیں یہ حقیقت ہے اور اسی لئے ہم کو اپنے آپ کو بچانے کے لئے حکومت نے صحیح فیصلہ لیا ہے تکلیف ہوگی میں جانتا ہوں خاص طور سے غریبوں کو ہوگی مگر اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو انگریزی میں کہتے ہیں پردر ہوت فیٹرنیٹی اور محبت کے مظاہرے کریں گے تو ہم انشاءاللہ ہوتاللہ اس کو اور کم کریں گے اور یاد رکھئے مدد کرنا ضروری ہے جب آپ اپنے گھروں میں بیٹے رہیں گے ان دلی کے غریبوں کے بارے میں سوچئے سات سو گھر جلا دیے گئے آج وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے گھر میں بیٹنے کیلئے کہا جا رہا ہے میرے بھائی میرے غیور نوجوان ساتھیوں دلی میں ایک بدترین فساد میں گھروں کو جلا دیا گیا پچاس سے زائد لوگ اس میں مارے گئے اور میرے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ کووڈ یا یہ وائرس ہوتا ہے تو ان کو ہرگز یہ مت کہیے کہ اس پہ عذاب آگیا نہیں میرے بھائی یہ عذاب نہیں ہے وہ بیمار ہے اور بیمار سے رحم دلی کے مظاہرے کرنا انسانیت کے تخاظیں ہرگز کسی سے مت کہیے بلکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی مدد کریے اس کے خاندان کی مدد کریے اور یہی انسانیت ہے اگر کوئی کسی کو کہنا ہے کہ اس پہ اسی لیے آیا کہ عذاب نہیں میرے بھائی آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کون جانتا ہے کہ عذاب کیا ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں ہم تو کچھ نہیں جانتے یہ فیصل اللہ کا ہے یہ فیصل اللہ کرنے والا اور یاد رکھئے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو پلیگ میں مرتا ہے اس کو شہید کا ردبہ دیا جاتا ہے اب آپ بتائیے آپ کیسے کسی کو برا بلاتیں گے اور ہم کو انسانیت کے مظاہرے کرنا ہے یہ ان چیزوں پر غور کریے میں علماء کران سے بھی عدباً التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک فیصلہ کریے خاص طور سے ہمارے جو مفتیہ اکرام ہیں اور ہم کو آگا کریے ہماری رہبری کریے کیونکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک جگہ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کا کائنا ہے کہ وہاں پر یہ غبا پھیل سکتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بیمار ہیں ان کو سہتمند سے دور رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جہاں پلیگ ہوتا وہاں مت جاؤ اور جو وہاں پر ہیں وہ دوسری جگہ پر نہ جائیں اسی لئے میں جانتا ہوں کہ بہت سے ہمارے رشتدار ہمارے بھائی بہن کے والد ان کے ہمارے بہنوں کے شوہر باہر کے موالک میں ہیں دوریاں ہیں اللہ سے ہم دعای کر سکتے ہیں کہ اللہ سب کو بچائے یہ میں شروعات میں جو آپ سے باتیں کہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کا نوٹ لیں گے اور ہم تمام کوشش کریں گے کہ ہمارے وطن عزیز بھارت کو ہم اس بیماری سے چھٹکارہ دلائیں گے ہم نے تمام نے آج جو حکومت نے اپیل کی تھی کہ کر فیوکا اب میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم تھالی تو بجا چکے ہیں مگر یاد رکھئے جب یہ ہاتھ اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور ہم اللہ کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار کریں گے اور راتوں میں اٹھیں گے اور اللہ سے اپنے کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار کریں گے اللہ سے ہم مغفرت کی بھیگ طلب کریں گے ہم اللہ سے گر گڑا کر دعا کریں گے پروردگار ہم کو اس وائرس سے چھٹکارہ دلا دے تو یقیناً انشاءاللہ جمال میں تبدیل کر دے گا اور میری آپ سے اپیل ہے کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہی ہے مجھے معلوم ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ میری اس بات کو سن کر حض بھی رہے ہوں گے اور دل میں کہے بھی رہوں گے کہ اس کو کیا معلوم ہماری غربت کیا چیز ہے وہ کہے بھی رہے ہوں گے کہ اگر میں نکل کر کان نہیں کروں گا تو کیسے میرے گھر کا چولا جلے گا یقیناً میرے بھائی میں تمہاری تکلیر کو نہیں سمجھ سکتا مگر میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جان بچانا ضروری ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غریب بیمار پڑتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ غریب کا علاج نہیں ہو سکتا لاکھوں روپیے لگ جاتے اس لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں رہیے اور میں ہمارے وزیراعظم سے پرائی منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جو کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ ہے پردان منطری اس کو حکومت کی طرف سے اس کی اخراجات اس کے ایکسپنڈیچر کو برداشت کرے بھارت کے غریبوں کے پاس پردان منطری سالے چار ہزار روپیے دے کر اس کوویڈ ٹیسٹ کرانے کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کے پاس اتنی پیسے نہیں ہے کہ اپنے افراد خاندان کا ٹیسٹ کرا سکیں ہم بھارت کے وزیراعظم سے پرائی منسٹر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی سرکار کی یہ ذمہ داری ہے بلکہ آٹیکل ٹونٹی ون کے تحت رائیٹ ٹو لائف آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کو فری میں کرائے اور میں بحیثیت ایم پی پرائی منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہر ایم پی کو ایم پی لائٹ کے پیسے دیے جاتے ہیں آپ پورے ایم پی اس کو اجازت دیجئے کہ ہم وہ ایم پی لائٹ کے پیسوں کے ذریعے ہمارے کانسٹیٹونسی میں جتنے لوگ چاہتے ہیں ان کا ہم فری میں ٹیسٹ کروائیں ہم اس کے ذریعے ان تمام کا ٹیسٹ کرائیں آپ ریگولیشنز اور نارمز آپ کریئٹ کریے آپ دواء خانوں کی لسٹ جاری کر دیجئے کہ اگر مثال کے طور پر ہیدر آباد ہے میری کانسٹیٹونسی میں جو ہسپٹالس ہیں آپ بول دیجئے کہ ان ہسپٹال میں جائیے ایم پی کو لیٹر دیجئے اس ایم پی کے لیٹر کے اوپر اس اسپٹال میں اس غریب کو جا کر جس کے پاس وائٹ راشن کارڈ ہو جو بی پی ایل ہو ان کو آپ کم سے کم ہمارے ایم پی لیٹر سے یہ اجازت دیجئے میں اسپیکر لوگ سوا سے بھی عدباً گزارش کرتا ہوں کہ اسپیکر صاحب آپ ایک فیصلہ لیجئے سرکار سے کہیے کہ ایم پی لیٹر کے ذریعے ہم اس کوویڈ نائنٹین کا ہمارے کانسٹیٹونسی کے رہنے والوں کا ان کا ٹیسٹ کروا سکیں کیونکہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا ہم نہیں جان سکتے کہ کون کس جگہ پر ہے اس میں بھی پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اور سالے چھار ہزار روپیے بھارت کے غریب نہیں دے سکتے خدا نہ خاصتہ اگر یہ پھیل جائے گا تو ٹیسٹ ٹیسٹ اس کو روکنے کا ایک اور طریقہ صرف یہی ہے کہ ٹیسٹ کرنا چاہیے ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اور اس کے لیے پردان منتری سے میں عیدر آباد کے کونسٹنسی کے ان تمام غریبوں کے لیے اپنے انپی لیٹ سے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں جب تک ہم ٹیسٹنگ نہیں کریں گے نہیں روک پائیں گے تیسرا میرا پرائی منسٹر سے یہ ڈیمانڈ ہے مطالبہ ہے کہ آپ نے آج جنتہ کرکو کا اعلان کرا ہم آپ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائی منسٹر آپ اپنی سرکار کی طرف سے جندھن اکاؤنٹ میں یا سٹیٹ گورنمنٹ کو پیسے دیجئے تاکہ جو غریب جو روز مرہ کام کرتے ہیں ڈیلی وی جنرز ہیں ان کو کچھ پیسہ مل سکے تیلنگانہ سرکار نے فیصلہ لیا کہ پندرہ سو روپیے دیے جائیں گے اچھا فیصلہ ہے حکومت نے فیصلہ لیا ہے کہ کم سے کم غریب ان پیسوں کے ذریعے کچھ تو کر پائے گا بھوکا تو نہیں رہے گا اس کے علاج کیلئے کچھ پیسے اس کو مل جائیں گے تو اسی طرح ہم سنٹل گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چھوڑیے تمام چیزوں کو آج گورنمنٹ آف ہنڈیا کو پورے سٹیٹس کو ایک سپیشل گرانٹ دیجئے اگر پیسہ ہے تو خرج کریے اس کو اور اسی طرح سے ہم اس وائرس کو روک پائیں گے صرف زبان سے یا جذبات سے یا پھر صرف تخاری سے نہیں روک پائیں گے ہم کو یقینا لاک آؤٹ میں اس کو کامیاب کرنا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ آف ہنڈیا کو ایک سپیشل گرانٹ دے کر تیسرا ایم پی اس کو جو ایم پی لائٹ کے پیسے ہیں ہم کو آپ اجازت دیجئے کہ ہم اپنے کونسٹیونسی کے ان غریبوں کا ٹیسٹ اپنے ایم پی لائٹ کے ذریعے سے استعمال کرائیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے تو یہ میں نے شروعات میں آپ کے سامنے یہ جو اہم چیلنج ہے ہمارے پورے ملک کے سامنے اس کے تعلق سے میں ضروری سمجھا کہ تفسرہ کرنا میں پھر سے ہمارے خاص طور سے ہمارے عزیزان ملت سے ہمارے بزرگوں سے کہوں گا کہ میرے بھائی یاد رکھئے اگر کوئی پانی میں ایک مسلمان اور غیر مسلمان کوتتے ہیں اگر آپ تیرنا نہیں جانتے اور آپ ڈوب رہے تو آپ اگر کہیں گے کہ بھائی اللہ نے مجھے کیوں نہیں بچایا میرے عزیز دوستو اور بزرگو پانی میں جب کودنا ہے تو تیرنا سیکھنا ضروری ہے اور دین کے معاملات میں غوتے لگانے سے پہلے دین کے تخاظوں کو سمجھئے دین کے تخاظے یہ ہیں کہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیش شریف کو یاد رکھیے اور سب مل کر ہم کو یہ یہ جو وائرس ہے یہ پلیگ ہے اس کا ہم کو مل کر مقابلہ کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے وزیراعظم ریاستی حکومت کو اسٹیٹ گورنمنٹس کو ایک فینینشل سپیشل گرانٹ دیں گے ایمپیز کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنے کانسٹوینسی کے رہنے والوں کو فری میں ایمپی لیڈ سے ٹیسٹ کروا سکیں اور اس کو ہم کو روکنے میں ہم کو کامیابی ملے گی اور تاکہ غریبوں کی بھی مدد ہو سکے یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے موسیقی